تیری سرکار ہے علی میرے مخدوم سمنانی یہی ہے التجا میری خدا رکھے قیامت تک یہی ہے التجا دوستو سواغت ہے آج کس کمال کی بلوگ میں آپ سبی کا آج کس بلوگ میں آپ کو دکھانے والے ہیں کی کچھوچے سریفی درگاں کیسے دکھتی ہے مہاں کیا 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 کیسے ہوتا ہے ساری جانکاری میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا بھی تو آپ بنے رہیے لاشتر کس بلوگ پہ تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے تو دوستو یہاں سے جہاں سے میں جا رہا ہوں یہاں سے لگ بھگ کچھوچے سریفی درگاہ نبی کلومیٹر کے آس پاس ہے اور رہی بات کی مجھے جانے میں کتنا ٹائم لگے گا تو لگ بھگ مجھے جانے کے لیے دو گھنٹے کے آس پاس لگیں گے کیونکہ اس روڈ پہ اتنی زیادہ کراؤڈ ہے یہاں پہ اتنی زیادہ پبلیچ چلتی ہے کی خوڑا سلو ہوکے گاڑی کو چلانا پڑتا ہے تاکہ کوئی پرابلم نہ آنے پائے اور فائنلی آپ انجوائی کافی اچھا کریں گے اور رہی بات جو ہے یہاں سے ہاں جانے کی تو چلیے اور ڈرائیو شروع کرتے ہیں کیونکہ میں جا رہا ہوں میری بائیک سے اور بائیک میں نے کر لیا ہے ریڈی ٹھیک ہے دوستو تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے ریڈ کلر کی بٹن دکھیں گی اسے دبا کے سسکرائب کر لیں باجو میں بیل آئیکن آئے گا اسے دبا کے پریس کر لیں تاکہ میری نئی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں موسیقی 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 تو دوستو فائنلی آگئے ہیں مادھے راستے میں اور یہاں پہ پڑی ایک ندی بہت اچھی سی تو ہم نے کہا کہ یہاں زرہ رکھتے ہیں اور یہاں کا نظارہ زرہ لیتے ہیں کیسے کیا ہے موسیقی تو چل رہے ہیں فائنلی نیچے آپ کو دکھاتے ہیں اور کافی اچھی جگہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پورا بہت بڑھا نظارہ لگ رہا ہے اور کچھ لڑکیں جو ہیں یہاں پہ دیکھو ایسے گھوم ٹہل رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لوگ لگ بک لگ بک گھومنے بھی آتے ہیں دیکھو وہاں پہ بہت سارے آدمی لوگ ہیں وہاں پہ دکان اکان بھی ہے تو مجھے لگا کہ یہاں رکنا چاہیے کافی بڑھی ہاں جگہ دیکھی تو رک گئے اور یہ نظارہ تھا یہاں اگر گھومنے جیسا کچھ ہوتا جیسا سی پی پھوتی تو اور مزہ آتا یہ سائز سے بہت سائز جانے کے لیے تو فائنلی ہم آ گئے ہیں گیٹ کے پاس درگاہ کے یہ مین گیٹ ہے یہاں سے لگ بھگ ایک کلومیٹر اندر جانا ہے تو اب یہاں سے ہم لگ بھگ ایک کلومیٹر اندر چلیں گے وہ بھی پیدل اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ دیکھیں گے کیا کیا کیسے کیسے ہے تو راستے میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک مسجد بھی پڑتی ہے دوستوں مسجد کا مینار کافی اچھا ہے اور راستے میں زیادہ ٹرافک تو نہیں ہے اس کے ٹائم میں یہ پوری روٹ جو ہے وہ ایک دم بھری ہوئی ہوتی ہے آنے جانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے تو لوگ جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ تعدات میں آتے ہیں اور ابھی بھی اتنی تعدات ہوتی ہے لوگوں کی کہ لگ بھگ میرا اندازہ ہے کہ لاکھ سے سوالاکھ لوگ رو جاتے ہیں اور رو جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کو سیطان بھوت جن پریت لگر لگ جائے تو وہ آنے کے بعد یہاں شفا پاتا ہے اور یہ حقیقت ہے میں نے بھی بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ شفا پاتے ہیں تو فائنلی اگر ایسی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں آئیں اور یہاں پہ اپنی پرابلم کو سلیل کریں فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں درگاہ کے پاس درگاہ کا گیٹ نہیں ہے یہاں پہ مارکٹ لگی ہوئی ہیں ترہ ترہ کے سامان بکھتے رہتے ہیں اور لوگ لیتے بھی رہتے ہیں تو جس کی جو اچھا ہوتی ہے وہ یہاں سے لے کے جاتا ہے اور کچھ خاص بات میں بتا بھی دوں یہاں سے لوگ جو ہے وہ نیر یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو یہاں سے لوگ پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں تو اس سے بھی لوگوں کا جو ہے صفح حاصل ہوتی ہے تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعدات آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ تعدات ہے لوگوں کی کہ یہ نیر کے باجو باجو جو یہ گراؤن بنا ہوا ہے پورے ایریے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک دم جگہ نہیں ہوتی کہ کوئی جو ہے اور بیٹھ جائے یا ایسے کچھ اور لوگوں کو جو ہے وہ جو بھوٹ پریت لگتے ہیں تو فائنلی یہاں پہ آنے کے بعد بیٹھ کے حاجری لگانا اور ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ اور سچے دل سے جو آتا ہے اور کرتا ہے تو وہ صفحہ پاتا ہے اور یہ درگا کے پیچھے کا جو ہے لکھ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے ابھی فرینڈ سائٹ سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ درگا کیسے دکھتی ہے اور اوپر بھی میں جاؤں گا اوپر کی بھی آپ کو ریکارڈنگ کر کے ویڈیو دکھاؤں گا کہ اوپر کیسا آپ کو لگے گا کہ کتنا اچھا بہت پیارا لگتا ہے دل کو اتنا سکون ملتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے کبھی آپ آئیں گے اور آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا سکون ملتا ہے یہاں آنے کے بعد تو اگر فائنلی آپ جو ہے وہ کچھو چھو صریف کے آس پاس رہتے ہیں اور آپ نہیں گئے ہیں آپ کہیں دور رہتے ہیں اور آپ کا جانے کی اچھا ہے تو ایک بار وہاں جائیں اور درگا کی زیارت کریں وہاں پر جو ہے لوگوں کو دیکھیں کہ کتنے پرابلم میں لوگ رہتے ہیں اور وہ صفحہ پاتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو مجھے بتانی تھی تو میں نے کہا کہ اس مادھیم سے میں بتا سکتا ہوں تو میں نے بتا دیا اور چلتے ہیں اب ہم اوپر اوپر چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ اوپر کا کیا کہنا سارا ہے تو فائنلی دوستو ہم آگئے ہیں اوپر اور اوپر آنے کے بعد آپ کو بتا دوں یہاں پر ایک مین گیٹ ہے جو آپ دیکھ پارے ہیں لوگ بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پر مغرب کے ٹائم ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی گیٹ نہیں کھلا ہوا ہے تو یہاں پر آدھے گھنٹے کے لئے گیٹ ہوتا ہے بند وہ اس لئے کیونکہ مغرب کے ٹائم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر یہ گیٹ کھلا جاتا ہے اور گیٹ کھولنے کے بعد مخدوم مصرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ کی زیارت جو ہے لوگ کر پاتے ہیں تو فائنل اگر آپ آتے ہیں تو مغرب کے ٹائم اگر آپ یہاں پہنچیں گے تو آدھے گھنٹے تک آپ کو کم سے کم ویٹ کرنا پڑے گا ویٹ کا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نماز پڑھ لیں اور باقی چیزیں ہیں تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں اور ویڈیو میں دوستوں بس اتنا ہی تھا اور ویڈیو کو اب یہاں ہم کریں گے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں